السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما باد رفعو بللہ اسم اللہ علیہ من الشرطان الرجیم من حمدہی وعبخہی وحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النحل نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے سورہ میں اس کا ذکر فرمایا وَأُوحَا رَبْحُكَ إِلَى النَّحْي اَنِتَّخِذِي مِنَ الْتِبَالِ مُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ مَا يَعْمُشْرُونَ یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے شہد کی مکھی جو ہے اس میں میل طرفی میں اتنوں ہیں جو شہد بناتی ہے وہ فی میلی میلی بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے خطاب بھی فی میلی سے کیا ہے اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ مُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ مَا يَعْرَشُونَ اتَّخِذِي یہ مونس سے خطاب ہے ذُمَّ قُلِي واحد مونس قسیدہ ہے مِنْ قُلِ اتَّخَذْتَمَرَا فَسْلُكِي یہ بھی مونس ہے یَا تُرُجُمِنْ بُتُونِ حَا حَازمِ مُونس کی تو اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ اس کے ہم مُخْتَلِف آئی دیکھتے ہیں نا مبارکین کے اندر بہت زیادہ شیئر اب تو ایسے میں در جیسے گائے مکریوں اور بہنسا میں دودھ دینا چھوڑتی ہے شیئر دینا چھوڑتی ہے اتنا زیادہ شیئر تو شیئر کے اندر شباہ ہے اللہ کا قرآن کے درس میں لگوں کے لئے شباہ ہے ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کی خبر میں حاضر ہو یا رزو اللہ میرا بھائی بہنو اس کو دست شروع ہو گئے پیٹ خراب ہو گیا اس کا آپ نے فرما اس کو جاگا شہد بicides پلاؤ اس نے اپنے بھائی کو شہد بلایا اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو شہد پلایا اس کی طبیعت اور خراب نے فرمایا اس کو پھر شہد پلاو دوسری مرتبہ بلایا شہد تو اس بندے کی طبیعت اور پیٹ پیلے سے زیادہ خراب ہو گیا وہ بھاگا بھاگا رسول اللہ کی خدمت یا رسول اللہ آپ نے دب بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو شید پلائیں اس کا پیٹ خراب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے جا اس کو اور شید پلا ساپ ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ پلائے وہ ساری پیٹ کی گندگی ختم ہو گئی اور وہ صحیح سلام ہوتا ہے وہ بار بار پلائے تھے اور اس کا پیٹ ساپ ہو رہا تھا اس کے دست اور اصحاب میں اضافہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے فیہی شفاء للناس اس کو سمجھے آرہا ہے اس غرض سے اس نیت سے اس کو پیئے بندہ اللہ رب العالمین نے واقعی شفاء رکھی ہوئی ہے اس کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شفاء تین چیزوں کے اندر ہیں بیماروں کی ایک حدیث آپ نے فرمایا شہد اور ہجامہ اور آگ سے تاغنا فرمایا جو آگ سے ایک زخم ہو جائے اس کو آگ سے تاغیٹ ہی کر دے دیں میں اس کو اپنی امت کے لئے پسند نہیں کروں گا شہد سے علاج کرو اور ہجامہ سے علاج کرو اس کے بعد آج ہم نے پڑھا شروع تنہل کے اندر یاد رکھنا زمانہ جہلیت کے اندر لوگوں کے اندر ایک بڑی خرابی تھی وہ خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کر دیتے ہیں عالم نے پڑھا جب کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہو گئی ہے یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے اور صدمے سے بھر جاتا تھا یہ تبارہ من القوم اس وقت جی قوم تھی وہ لوگوں سے مو چھپا تھا ملتا تھا میں لوگوں کو فیض کیسے کروں کہ میرے گھر بیچی پیدا ہوگی ہے اللہ کہتا کیا اس زلط کو برداشت کر گئے کیونکہ اس وقت بیٹی کا ہونا زلط تھی کیا یہ بیٹی کو زلط کو برداشت کر کے بیٹی کا ہو جانا اپنے گھر میں اس کو رکھے گا اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاد یا مٹی میں دفن کر دے گا سَاَمَا يَحْكُمُونَ بہت برے فیصلے کر دیتے بچیوں کو جان کر زمین میں دفن کر گیا قبیرہ گنا وَعْدُ الْبَنَاد حدیث کے الفاظ ہے بچیوں کو زندہ درگو اور قرآن میں پراتیس میں سورة التقبیر نے اللہ فرماتا ہے روز قیامت وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَت اس نو مولود بچی سے پوچھا جائے گا اَبِئَا يَذَمْ بِمْ قُتِلَتُ بتا کس جرم کی وجہ حضرت علی باپ نے تجھے قتل دیا وہ بولے گی بولے گی صحابی اللہ کے مئنمبر کی خطن حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ میں اس بچ سے یہ عمل ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر گیا وہ چلاتی رہی وہ روتی رہی وہ مجھے پکارتی رہی لے گا اس پر مٹی پھنک اور وہ کہاں کرتا تھے اللہ کے مئنمبر اگر اللہ کے نزدیک کوئی گناہ ناقابل معافی ہوتا تو یہ گناہ ہوتا ان کی خواہش تھی کاش کہ اللہ اس گناہ کو ناقابل معافی گناہ بنا دکتا بچے اور بچے دیں نا کس کا کام اللہ انشاءاللہ سورت شورا میں پڑھیں گے ہم سورت شورا کے بلکل آخر میں اللہ کا انشاء لِلَّهِ بِالْقُسَّمَوَاتِ وَالْعُرْضِ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لئے یَخْلُقُ مَا يَشَا جو چاہے پیدا کرتا ہے سنتے جانا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاُوا عِنَاثَا جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاُوا الزُّكُور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے اَوْ يُزَبِّنُهُمْ ذُكُرَانُ وَعِنَاثَا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے وَيَجَعُوا مَنْ يَشَاُوا عَقِيمَا جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وہ سب جانتا ہے اسے پورا اندازہ ہے کس کو کیا دینا یہ بچے بچیاں بچے بچیاں میں کچھ نہ ہونا یہ سب کچھ کون کرتا ہے اللہ کی ذات کرتا ہے ہم مدارس بن مساعدہ میں بڑھتے ہیں لوگ فکرنے کے لئے آجاتے ہیں بیچاری خواہ تھیں جن کیاں بچیوں یہ لوگ ان کو طلاق دے دیتے ہیں مراؤزم اللہ آدمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی موجود ہے موجود ہے یہ خرابی جبکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے وہ بچی ہونے کا جو مسئلہ ہے عورت کا اس بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے مرد کو پکلو اس کا قصور ہے عورت کا کوئی قصور اس کو طلاق دے اس کو گھر سے نکار رہے ہیں اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جا رہا یہ جہالت آج مسلمان کے در میں موجود ہے تو قرآن میں اس پر بڑی پروشنیں دا گئی دوسری بات آگے سمیں مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَقْ وَمَا اِنْدَ اللَّهِ بَاقْ آج ہی ہم نے پا یاد رکھو جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہم باقی پر پہلے گے وہ باقی رہے گا اور باقیات و صالحات جو باقی رہنے والے آمال ہیں وہ نیک آمال ہیں یہ دنیا سب چھوڑ کے جائے گیا پیچھے ہم پڑ گیا تھے سورت الرحمن عمد اندر وَتَرَكْتُمْ مَا خَبَّلْنَاكُمْ وَرَا عَظُّهُورِكُمْ اللہ کے فرشد انسانوں سے کہیں گے دنیا کے اندر تمہیں جو کچھ ملا تھا تم اس کو پیچھے چھوڑ گیا گیا ساتھ کچھ نہیں گیا ہم عمد اللہ باق عمل کیا ہوگا قبر ان کی آمد میں ساتھ ہوں اور نیک عمل کا فائدہ ہم نے پڑھا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُلْثَى وَهُوَ مُؤْمِن یاد رکھے اس آیت کو صورت الرحمن کی آیت ہے جو بھی نیک عمل کرے گا نیک عمل کونس ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہو اور پہ امبر نے کر کے دکھایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کتاب سنن کی مہر ہو وہ نیک عمل ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو بمایت جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان ہو اس کا رسول پر ایمان ہو آخر پر ایمان ہو چھیک چیزوں پر ایمان ہو ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرے گا مِن ذَكَرٍ خَمْ مَرْد ہو اور انسا یا عُرَد ہو اور مومن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً تَيِّمًا سب سے پہلے ہم اس مرد اور عُرَد کی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِحْسَنِ اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ہاں قیامت والے دن تو انشاءاللہ ان کو عجر ملنا ہی ملنا ہے اللہ دنیا کے اندر پہلے انکن کے عامال کا سلح دینا سورہ کے آخر نامن ابراہیم کے بارے میں پڑھا وَآَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ہم نے ابراہیم کو دنیا کے اندر حسنہ عطا کیا وَإِنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ دِلَا مِنَ الصَّالِحِينَ آخر دنیا چھوڑا اس کا مقامی علامہ اللہ کا حق خلیل نیک عمل کا فائدہ اللہ دنیا میں دیتا اور پھر حکم دیا اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُكُمْ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل عدل اور انصاف کرنے کا والإحسان دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا وَإِتَاءِ دِلْقُرْبَا رشتہ داروں کو نوازنے کا حکم دیتا ہے تین جنہوں کو عدل کا احسان کا اور رشتہ داروں کے دعا بونڈ کر اپنے رشتہ دار کو دو اس کے ساتھ مدد کرو اگر وہ مدد کے قابل ہیں چونکہ آپ جتنا بھی قرآن پڑھیں گے جتنی بھی سنت پڑھیں گے اللہ نے آپ کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے ادھر دو فائدہ ہیں آپ صدقہ اگر اپنے عزیز و اقارب کو دو گے ایک تو آپ کو صدقہ کا ثواب ہوگا اور دوسرا صلح رحمی کا ثواب اپنے رشتہ داری کا حق قدا کر دیا وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِبَ الْمَفْجِ تین جنہوں سے اللہ رکھتا ہے فہاشی سے برائی سے اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ تمہیں رکھتا ہے اللہ حکموں پر عمل کتاب اکتاب رمائے جس سے منع گے اللہ سے بچنے کی طبیتیں اور پھر کہا گا اداقرات القرآن جب قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا کرو کیونکہ جب یہ پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللَّذِينَ عَابَنُوا سُن لو جو اہلِ ایمان ہیں شیطان ان کا کچھ نہیں ملار سکتا کیونکہ وہ مومن ہیں اپنے رب پر توقع کرتے ہیں اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ شیطان تو ان کا بگارتہ ہے جو شیطان سے دوست کیا لگاتی ہے اللہ ہمیں شیطان سے مہنے سمائے نیک عمل کی تو بھی بتا فرمائے خاتمہ بلی مہن کے باہن بات ہوتی رہی تھی ایک سوال تھا اس نے کسی حدیل نے سوال کیا تھا سجدے کے متعلق میں نے کہاں دا نا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی ناک سجدے میں نہیں لگی حدیث کی الفاظ ہے پہ غمہ نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے سات ہڈیاں چہرہ ایک ہاتھ کے دو کتنے ہوگئے تین دو گھنے پانچ اور دو پاؤں سات یہ جسے جب دو پاؤں دو گھنے چار دو ہاتھ چھے اور ناک اور بیشانی کے ہڈی یہ سات یعنی سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا مرد ہو یا عورت ہو لازم ہے ٹھیک ہے زمین پر لگنے چاہیے اب جو ہندات کرسی کے اوپر نماز کرتے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہے وہ معذور ہیں جو کہ ان کے پاس مذہر ہے وہ سجدہ کرتے نہیں ہیں اور وہ جتنا جھک سکتے ہیں جو کہ اللہ قبول کرنے والا انشاءاللہ